شروع کر دی گئی ہیں مارکٹوں میں دکانیں اور سٹال پی اور پرچم جھنڈیوں بیچز اور ٹی شرٹ سے سج گئے ہیں اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ وقت نیوز محمد عویز سے جی عویز کہیے گا جشنے ازادی کی تیاریاں کیسے چل رہی ہیں جی بالکل جشنے ازادی کی آمد آمد ہے پاکستان بھر سمید آج اسلام آباد میں ہم لوگ ایک سٹال پر موجود ہیں اگر یہاں پر میرے اکب میں دیکھا جائے تو اس وقت بھی جو خریدار ہیں ان کی بڑی تعداد اسٹال پر موجود ہے بڑی تعداد میں شہریوں میں جوش اور جذبہ پایا جا رہا ہے اور یہاں پر آ کر بیجز جھنڈے اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ لی جا رہی ہیں بچوں کے لیے بیجز خاص کار کیونکہ بچے زد کرتے ہیں کہ جشنے ازادی کی آمد ہے گھروں کو اور گلیوں کو خاص کار سجائے جاتا ہے اس حوالے سے آج یہاں پر شہری موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ بھی آج یہاں پر خریداری کے لیے آئے ہیں جشنے ازادی کو کس طرح منائیں گے کس طرح سیلیبریٹ کریں گے ہم لوگ بھائی کے پاس ازادی کی دن بنانی کے لیے مناسبت سے اپنی بچوں کے لیے چود اگرس کی موقع مناسبت سے ہم چیزیں لے رہے ہیں بچوں کو گرس جانی کے لیے بتائیے گا چیزوں کی قیمتوں میں کیا کوئی فرق پڑا ہے اس سال تو قیمتیں تو لازم ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے کم نہیں ہو رہی بڑھتی جا رہی ہے یہاں پر بھی کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت بھی خریدار موجود ہیں ہمارے پاس ٹرال ہولڈر جو ہیں وہ موجودوں سے بات کرتے ہیں کہ اس دفعہ کیا چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے اور لوگوں کا جو سو جذبہ اور ان کا جو روجہان ہے وہ کیسا دیکھا جا رہا ہے بھئی پچھری دفعہ جو ریٹ تھے اس دفعہ بھی ویسی ریٹ رکھے ہیں کوئی چیز مہنگی نہیں ہے بلکل ویسے کا سودا بلکل سستی چیزیں ہم دے رہے ہیں یہ کمسٹر آتے ہیں زیادہ تو ہم ہمارا دل کرتا ہے انہوں کو شہریوں کا روجہان کیسا دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ اچھا ہے زیادہ دنیا آ رہی ہے بچے زیادہ خاص طور پر زیادہ بچے آ رہے ہیں ہر چیزیں خرید کر ہمارے ساتھ جا رہے ہیں شکریہ تو کیا زیادہ تار کون سی چیز یہاں پر بیک رہی ہے خریدار کس چیز کی طرح ڈیمانڈ کر رہے ہیں جھنڈیاں لے رہے ہیں جھنڈے لے رہے ہیں بیجز لے رہے ہیں اور جو چیزیں ہیں جھنڈیاں اور بیچ زیادہ لے رہے ہیں اور یہ کون سا میں نے مارکس پہنا ہے یہ بھی زیادہ لے رہے ہیں اور وگے بھی زیادہ لے رہے ہیں جھنڈی کے خاص طور پر زیادہ بھیک رہی ہیں بائیک کے لیے زیادہ جھنڈے وہ زیادہ بائیک کے لیے جے بالکل گاڑیوں کے پر لگانے کے لیے جھنڈے بھی لیے جا رہے ہیں بائیک پر لگانے کے لیے جھنڈے لیے جا رہے ہیں بیجز لیے جا رہے ہیں یہاں پر جگہ جگہ سٹارز لگ چکے ہیں اگر اسلام آباد کی گلی گلی شہر شہر کوچے کوچے کو دیکھا جائے تو سبز حلالی پرچمی ہر جگہ نظر آ رہا ہے شہری جو ہیں بڑی تعداد میں ان کا کہنا ہے کہ وہ خریداری اس ماں کیونکہ یہ آزادی کا ماں مبارک ماں ہے آزادی کا ماں مبارک ماں ہے ویسا آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور رکھ کریں گے لاہور کا لاہور میں موجود ہیں نمائندہ وقت نیوز میاں عاصف اس وقت اردو بازار میں ان سے جانیں گے کہ لاہور میں کیسی تیاریاں چل رہی ہیں جی کہیے گا میاں عاصف لاہور میں کس طرح سے لاہوری تیاریاں کر رہے ہیں جی چشن ازادی کے قریب آتے ہی لاہور میں بھی تیاریوں کا سلسلہ فرپور طریقے سے شروع ہو گیا ہے اردو بازار میں جھنڈے جھنڈیاں اور بیجز کی دکانوں پر رشت لگا ہوئے لوگوں کی بڑی تعداد ہے جو یہاں رہی اور آ کر یہاں سے خریداری کر رہی ہے بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر اگر چیز دفعہ کچھ لہنگا ضرور ہے سامان مہنگائی میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن اس کے باوجود لوگوں کے جوش و خروچ میں کمی نہیں آئی لوگ اس کے باوجود یہاں پر آ رہے ہیں شدید حب زدہ بوسم ہے اس کے باوجود لوگ یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اس طرح ایک نئی چیز جو زیادہ اضافہ ہوئے وہ خواتین کے حوالے سے جو ان کے لیے بریس لیٹ ہیں ہیر بین ہیں اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں آئی ہیں جو چھوٹی بچیوں کے لیے اور انگوٹھیاں ہیں اس ٹائپ کی چیزیں بڑی تعداد میں تیار کر کے بھیجی گئی ہیں یہاں پر مارکیٹ میں اور جو پہلے صرف دڑکوں کے لیے یہ زیادہ در چیزیں یہاں پر آویلیبل ہوتی تھی لیکن اس دفعہ خواتین کے لیے چھوٹی بچیوں کے لیے جوریاں اور اس ٹائپ کی چیزیں بہت زیادہ تعداد میں آئی ہیں اور وہاں پر بھی لوگوں کا رشت لگا ہوا اور خواتین کی بڑی تعداد بھی یہاں پر زیادہ دکھر کافی دلچسپی لے رہی ہے خریداری میں اور اس مرتبہ بھی بھرپور طریقے سے جشن ازادی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں بھرپور طریقے سے جشن ازادی کی تیاریاں جا رہی ہیں میاں صرف آپ نے اپ ڈیٹ کیا لاہور سے اور اپنے لیے بھی ایک خوبصورت بیج لیجئے گا اور ہو سکے تو ہمارے لیے بھی لے آئیے گا اور محمد عویس اسلام باہ سے